بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھیں آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیز دوستو اس وقت آپ کو اپنی سکرینز پر یہ والا جو نقش نظر آ رہا ہے یہ نقش پاک محبت کا انتہائی طاقتور نقش ہے اور یہ طاقتور نقش اس وقت خطرناک نقش بن جاتا ہے جب اس کے نیچے آیت کریمہ کا ایک عمل لکھا جاتا ہے آیت کریمہ لکھنے کا طریقہ اور اس آیت کریمہ کے اندر آپ نے اپنا نام اور اپنے محبوب کا نام کس طرح سے لکھنا ہے کہ جو آپس کی محبت ہے وہ اتنی شدید ہو جائے کہ محبوب اگر آپ کو چھوڑ کے جانے کا یا آپ کے ساتھ محبت نہ کرنے کا سوچے یا آپ سے دور رہنے کا سوچے تو اس کی حالت ایسی ہو جائے جیسے کوئی پاگل انسان ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو آگے چل کے لکھنے کا بتاؤں گا اور اس نقش میں جو اصل چیز ہے وہ وہی آیت کریمہ ہے ورنہ نقش تو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نقش اگر آپ خود لکھیں تو اس کو تیار کیسے کرنا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ چاہیں تو اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں اور پرنٹ لے کے پھر اس کے نیچے آپ وہ آیت کریمہ کا عمل لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس عمل کی واپسی بلکل بھی نہیں ہے خاص طور پر اگر آیت کریمہ کا عمل نیچے لکھ دیا جائے پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی اس لئے سوچ سمجھ کے اور صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے جہاں واقعی میں ضرورت ہے وہاں کیجئے گا اس میں موقعات کی مدد ملتی ہے تو جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پہلے تو وہ نقش تیار کر لینا ہے یا اس کا پرنٹ آپ نے لے لینا ہے اور اس کے بلکل نیچے آپ نے اس آیت کریمہ کا عمل لکھنا ہے اس طرح سے آپ لکھیں گے دوسرے لفظوں میں آپ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اس چیز کو تقدیر بنا دیجئے یہ محبوب کا نام ہوگا اس کی والدہ کا نام ہوگا یہاں لکھیں گے یہ آپ کا نام ہوگا اور آپ کی والدہ کا نام تو اب میں آپ کو پوری آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں تو یہ آیت کریمہ ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے اس کا عمل بنا کے اس نقش کے نیچے ہم نے لکھ دینا ہے تو یہ طریقہ آپ سیکھ لیں تو آپ آتے ہیں کہ اگر آپ یہ نقش اپنے ہاتھ سے تیار کریں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ یہ نقش اپنے ہاتھ سے تیار کریں پرنٹ لیے ہوئے کا بھی بلکل فائدہ ملتا ہے میں نے کئی دفعہ یہ کروایا ہے پرنٹ بھی لوگوں کو بیچے ہیں اور انہوں نے استعمال کر کے پھر بتایا بھی ہے کہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملا لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اپنے ہاتھ سے تیار کریں تو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھ لیں ایک مربح خانہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک یہ تیار کیا اور اس کے نیچے اوپر کی طرف یہ دو لکیرے ہیں اور نیچے بھی دو یہ لکیرے ہیں اور درمیان میں یہ خانہ خالی ہے اس کے بالکل درمیان میں یہ تین لکیرے ہیں ایک دو اور تین لیکن یہ جو درمیان میں لکیر ہے اس کو یہاں سے چھوڑا گیا ہے یہ آپ کو نظر آ گیا اس طرح سے تیار کرنا یہ بڑا آسان ہے اس کی چال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چال میں صرف اگر اس بات کی اتیاد کر لی جائے کہ جو موکلات ہیں ان کے نام پہلے لکھ لیے جائیں وہ اب کسی طرف سے بھی شروع کر سکتے ہیں یہاں سے شروع کر سکتے ہیں یا یہاں سے شروع کر سکتے ہیں لیکن موکلات کے نام پہلے لکھ لیں اور اس کے بعد آداد لکھ لیں اور یہاں سے شروع کریں آداد ایک سے اور دس پہ لاکے ختم کرتے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یا میکائل یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی دونوں سائیڈ پہ کوئی آداد نہیں لکھنے یہ خالی چھوڑنے ہیں اور اس کے نیچے اس جگہ پہ وہ آیت کریمہ جو میں نے پہلے آپ کو لکھ کے دکھائی اس کا عمل آپ کو تیار کر کے دکھایا وہ آپ اس کے نیچے اپنے ہاتھ سے لکھ لیں گے اس نقش کو استعمال کرنے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کے پانچ نقش تیار کریں ٹھیک ہے پھر ان کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں چھوٹے سائز میں تیار کریں اور ان کو دبا کے ان کی گولیاں بنا کے ہر ایک گولی کو آٹے کے اندر آپ بند کرتے جائیں ان پانچ گولیوں کو لے کے دریاں پہ تشریف لے جائیں اگر دریاں نہیں ہے تو دریاں میں سے اگر کوئی نہر نکلی ہوئی ہے وہاں پہ تشریف لے جائیں اپنے ہاتھوں کے اوپر ان گولیوں کو رکھیں اور اپنے ہاتھ پانی میں ڈبو کہ آہستہ سے ان کو پانی کے اندر بہا دیں ایک یہ طریقہ کار ہے اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس طرح کے تین نقش تیار کریں ٹھیک ہے جو ایک نقش ہے اس کو آپ پانی میں بہا دیں کوئی بھی پانی ہو گھر کا پانی ہو لیکن جو اس کا اختتام ہے وہ گندہ نہیں ہونا چاہیے جو دوسرا نقش ہے اس کو آپ نے درخت کے ساتھ لٹکانا ہے اور جو تیسرا نقش ہے اس کو آپ نے وزن کے نیچے رکھنا ہے جو وزن کے نیچے والا ہے کوشش کریں کہ لکڑی کا وزن ہو کوئی بھی لکڑی ہو یا پتھر کا وزن ہو لیکن جہاں پہ رکھیں وہاں کم از کم سات دن اس کو پانی نہ پہنچے اس کا اثر تو فوری طور پر انشاءاللہ شروع ہو جاتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ دو یا تین دن لیتا ہے لیکن دوبارہ سے میں یہی کہوں گا کہ اس کا اثر انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوئی واپسی نہیں ہے محبوب کو انتہال لیول کا یہ بے قرار کر دیتا ہے تو سوچ سمجھ کہ صرف جہاں پہ جائز ضرورت ہے وہاں پہ استعمال کرنا ہے کسی بات کی سمجھ نہ ہے تو ویڈس ایپ نمبر اوپر دیا ہوئے وہاں پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ